رام رام کسان بھائیو میں نتین فٹ سے حضر ہوں آپ کے اپنے چینل نتین دیول میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے دھان کے تاجہ بھاو کے بارے میں اس سمعے پر ہماری منڈیوں کے اندر کیا آوق دیکھنے کو مل رہی ہے دھان کے بھاو میں کیا آنے والے سمعے میں بڑھوتری ہو پائے گی یا پھر نہیں ہو پائے گی یا پھر جس طریقے کی منڈی ہماری یہ لگ بگ پچھلے پانچ سے لے کے چھے دن کے اندر چل رہی ہے اسی طرح کی منڈی ہمیں آگے دیکھنے کو ملے گی سب کچھ جانکاری میں اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں تو ویڈیو میں لاشت تک بنے رہے ہیں جس سے کہ آپ کو ایک صحیح اور اچھی جانکاری کسان بھائیو مل سکے دیش کی جتنے بھی پیرمک منڈیاں ہیں سب ہی منڈیوں کی جانکاریاں آپ کو اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کرتا ہوں اور بالکل صحیح اور سٹیک بھاو آپ کو بتائے جاتے ہیں جیدی آپ کے یہاں کی منڈی کی جانکاری نہیں مل رہی ہے آپ کے دھان کی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے تو آپ اپنے یہاں کی منڈی اور اپنے دھان کا نام نیچے عوض سے بتائیں جس سے کہ آپ کے یہاں کی منڈیوں کی جانکاری بھی دیکھنے کو مل جائے کسان بھائیو جس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے دھان کی خریدداری چل رہی ہے اس طریقے سے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے سات سے آٹھ دن کے اندر بھاؤں میں تھوڑی سی نرمی دیکھنے کو ملے فیلحال کسان بھائیو دھان کے کیا بھاؤں میں کس منڈی کے اندر یہ سب کچھ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو ملاش تک بنے رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لیتے ہیں کسان بھائیو اپنی بھونڈی منڈی یہاں پر کسان بھائیو دھان گیارے کیس کی کیمت 3280 روپے پرتیکنٹل رہے گی دھان 1748 کی کیمت 3240 روپے پرتیکنٹل دھان پندری09 313 روپے پرتیکنٹل دھان سگندہ 276 روپے پرتیکنٹل آواتی کسان بھائیو نروانا منڈی یہاں پر دھان 1718 کی کیمت رہے گی 3600 روپے پرتیکنٹل اور دھان گیارے پچیس رہے گا کسان بھائیو چو تیس سو روپے پرتی کنٹل دھان پندرے جیرو نو کی قیمت یہاں پر اکتیس سو دس روپے رہے گی اور دھان سترہ اٹھارہ جو ہمارا ہاتھ والا یہ رہے گا کسان بھائیو بات تیس سو روپے پرتی کنٹل اب بات کرتے ہیں کسان بھائیو کورٹ کا پورا منڈی کی دھان گیارے اکیس سی تیس سو اسی روپے دھان چودہ جیرو ایک تیس سو پچاس روپے دھان سترہ اٹھارہ پیتیس سو چالیس روپے اب بات کرتے ہیں کسان بھائیو نریلا منڈی کی دھان گیارے اکیس چو تیس سو بیس روپے دھان سترہ اٹھارہ تیس سو دس روپے دھان پندرے جیرو نو اکتیس سو چالیس روپے اب لیتے ہیں کسان بھائیو سرسا منڈی یہاں پر دھان چودہ جیرو ایک کی قیمت رہی چو تیس سو ساٹھ روپے پرتی کنٹل دھان چودہ جیرو ایک رہے گا تیس سو اسی روپے پرتی کنٹل دھان پی بی ون رہے گا بات تیس سو روپے پرتی کنٹل اب لیتے ہیں کسانویوٹوہانا منڈی دھان سترہ اٹھارہ تیس سو نبی روپے دھان چودہ جیرو ایک 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 چودہ تیس سو تیس روپے پرتی کنٹل دھان گیار اکیس پیتیس سو نبی روپے پرتی کنٹل دھان سترہ اٹھارہ پیتیس سو بیس روپے پرتی کنٹل اب لیتے ہیں کسانوے یو کھیر منڈی یہاں پر دھان سترہ اٹھارہ رہے گا تیس سو بیس روپے پرتی کنٹل دھان گیار اکیس انتیس سو نبی روپے پرتی کنٹل دھان سگندہ اٹھائی سو بیس روپے پرتی کنٹل ڈھان 509 31 روپے پرتی کنٹل اب لیتے ہیں کسان بھائیو Media کلائیت منڈی کے اندر میگے دھان 1718 قیمت رہے گی 3260 روپے پرتی کنٹل ڈھان 1401 رہے گا 3300 روپے پرتی کنٹل ڈھان 1121 رہے گا 3560 روپے پرتی کنٹل اب لیتے ہیں کسان بھائیو اپنی اگلی منڈی یعنی کی فجل کا منڈی فجل کا منڈی پنجاب کے اندر کسان بھائیو دھان 1121 قیمت رہے گی 3530 روپے پرتی کنٹل دھان 1401 رہے گا 3420 روپے پرتی کنٹل دھان 1509 رہے گا 32 روپے پرتی کنٹل اب لیتے ہیں کسان میں جو اگلی منڈی اگلی منڈی ہے ہماری جولانا منڈی یہاں پر کسان میں جو دھان بانسواتی قیمت رہے گی 3160 روپے پرتی کنٹل دھان 1121 رہے گا 3600 روپے پرتی کنٹل دھان 1509 رہے گا 32 روپے پرتی کنٹل اور دھان 14.01 کی قیمت کسان بھائیو یہاں پر رہنے والی ہے 3360 روپے پرتی کنٹل اب لیتے ہیں کسان بھائیو ہماری نجفگر منڈی دھان 11.21 رہے گا 3620 روپے پرتی کنٹل دھان 17.18 رہے گا 3420 روپے پرتی کنٹل دھان 509 رہے گا 32 روپے پرتی کنٹل اس طریقے سے کسان بھائیو آج کی منڈیو جاتی کیونکہ جائے تر منڈیو کے اندر کسان بھائیو برسات جو ہے دیکھنے کو ملی ہے ہلکی ہلکی بوچھار بارس ساتھ کی بنی رہی ہے اسی وجہ سے زیادہ منڈیو کے اندر آوک نہیں ہو پائیے تو جتنی منڈیو کے اندر آوک ہوگی یا پھر کل سام تر آوک ہو پائیے اس کی جانکاری میں آپ کو دے پائیا ہوں یدی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کسان بھائیو جادہ جادہ سیئر کریں جس سے کی اور بھی کسان بھائیو اچھے اچھی جانکاری پرابت کر سکے تو فرم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے سب ہی کسان بھائیو کو رام رام جی